ناظرین مفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ویٹیکن سٹی آمد پوپ فرانسس سے ملاقع بین المزاہب ہم اہنگی، امن اور بھائی چارے کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا سب کو مل کر امن کے لیے کام کرنا چاہیے فلسطین کی صورتحال بائی سے تشویش ہے پاکستان میں اخلیتوں کا تحافظ ہماری اولین ترجیح ہے عادل تلولی ہمیں ساتھ موجود ہیں مزید افصالات سے کہہ کریں گے جی عادل محسن نقوی کی پوپ فرانس سے ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ حیال کیا گیا ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کا ویٹیکن سٹی آمد پر پردوباہ خیر مقدم کیا گیا ہے ملاقات میں بین المزاہب ہم اہنگی، انٹریفیوڈ ڈائلاغ اور امن اور بائی چارے کے فروغ پر دونوں اور انماؤں کے درمیان تبادلہ حیال کیا گیا ہے فرانس میں سانہا جنہ والا کے بعد گرجہ گروں کی سوری تعمیر مرامت کا کام کو سراہا ہے جس پر وزیر داخلہ کی کارکردگی کو بھی سراہ گیا ہے پاکستان کے عوام کے لیے میرا پیغام امن کا ہے وزیر داخلہ کے ساتھ ملاقات میں پاکستان فرانس کے پاپ سفیر جو ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ہم سب کو مل کر امن کے لیے کام کرنا چاہیے وزیراعظم کی جانب سے پاکستان کے دورہ کی دعوت دی گئی ہے یہ بھی بتایا گیا ہے وزیر داخلہ کو پاک فرانس کی جانب سے اور پوری کوشش کروں گا کہ وہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے وزیر داخلہ اور پاک فرانس کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے اس میں یہ بات چیت کی گئی ہے ساتھی ساتھ مسئلہ فلسطین کا جو معاملہ ہے اس کی صورتحال پر بھی تشفیق کا اظہار گیا گیا ہے اور روزانہ سات بجے فلسطین میں فلاہی کاموں میں صورت ورکر سے بات کر کے اپ ڈیٹ لیتا ہوں پاک فرانس کی جانب سے وزیر داخلہ محسن نقوی کو فلسطین کے صورتحال سے مطالق یہ بتایا گیا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ فلسطین ایشیو پر محسن موقف اپنانے پر پاک فرانس کا شکریہ دار کیا ہے بہت شکریہ آپ کا